ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشا خان کینیڈا کے وزیر اعظم جیسٹن ٹوڑو نے کہا ہے کہ کینیڈا بھارت کو اشتیال نہیں دلا رہا ہے نہ مسائل پیدا کر رہا ہے یہ معاملہ قانون کی حکمرانی کا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر اعظم جیسٹن ٹوڑو نے کہا ہے کہ کینیڈا بھارت کو اشتیال نہیں دلا رہا نہ مسائل پیدا کر رہا ہے یہ معاملہ قانون کی حکمرانی کا ہے نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کیا گیا ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملاوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات ہیں جسٹن ٹوڈو نے کہا اندرونے یا بیرونے ملک کینیڈین شہریوں کی حفاظت کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں یقینی بنائیں گے کہ کینیڈین نظام کا احترام کیا جائے سکھ الیدگی پسند رہنما کا قتل سنگین معاملہ ہے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور ہم یہی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے قانون کی حکمرانی انتہائی اور بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کینیڈا میں انصاف کا نظام بہترین اور آزادانہ کام کرتا ہے جس کے تحت کیس کو فالو کریں گے دوسری جانب کینیڈا میں بھارت سے الیدگی کی حامی سکھ خالستان تحریک کے ایک اور رہنما کو قتل کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق سکھ دول سنگھ کو کینیڈا کے شہر وینی پیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا سکھ دول سنگھ ایک اور سکھ رہنما عرشدیب سنگھ کے قریبی ساتھی تھے سکھ دول سنگھ دوہزار سترہ میں بھارت سے کینیڈا منتقل ہوئے تھے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سکھ دول سنگھ بھارت کو مطلوب خالصہ رہنماوں کی فہرس میں شامل تھا اور بھارتی پنجا پولیس کی ملی بھگت سے کینیڈا فرار ہو گیا تھا سکھ رہنما عرشدیب سنگھ کا قریبی ساتھی تھا کینیڈا میں سکھ رہنما حردیب سنگھ کے قتل ہونے پر امریکہ نے بھی بھارت کو وارننگ دے دی ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس معاملے میں بھارت کو کوئی خصوصی ریایت نہیں دے رہا اور بھارتی آلہ سطح کے حکام سے رابطے میں ہیں ایک سوال کے جواب میں جیک سلیوان نے کہا کہ امریکہ اپنے اصولوں پر قائم رہے گا چاہے کوئی بھی ملک متاثر ہو یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے بھارت پر سکھ رہنما کے قتل سے مطالق الزامات کے حوالے سے کینیڈا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کے ملاوث ہونے کی انسانی اور سگنل انٹیلیجنس بھی موجود ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ شواہد کئی ماہ سے جاری تحقیقات میں جمع کیے گئے تھے ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس صرف کینیڈا سے ہی موصول نہیں ہوئی بلکہ اس میں پائیپ آئیز کی رکن ایک اتحادی انٹیلیجنس نے بھی معلومات پر اہم کی ہیں پائیپ آئیز میں کینیڈا کے علاوہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ شامل ہیں کینیڈین میڈیا کے مطابق سکھ رہنما کے قتل سے مطالع کی جانے والی جو باتچیت نوٹ کی گئی اس میں بھارتی افسر کے علاوہ کینیڈا میں موجود بھارتی سفارتکار بھی شامل تھے یہ معلومات کینیڈا کے علاوہ پائیپ آئیز انٹیلیجنس آلائنس کے ایک رکن نے بھی دی تھی شواہد کے بعد کینیڈین حکام کئی بار تعاون مانگنے بھارت دی گئے کینیڈین میڈیا کے دعوے کے مطابق نیشنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایڈوائزر جوڈی تھامس اگس میں چار روز تک بھارت میں موجود رہے اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے پانچ روزہ دورہ بھارت کیا جب بند کمرے میں کینیڈین حکام نے دھماکہ خیص شواہد بھارتی حکام کے سامنے رکھے تو ان میں سے کوئی بھی ثبوتوں کو جھٹلا نہ سکا ہفتوں کے دباؤ اور دو وزرہ کے استیفوں کے بعد انٹیریو کی حکومت اپنا راستہ بدل رہی ہے اور صوبے کے محفوظ گرین بیلٹ کے لیے متنازل زمین کے تبادلے کو تبدیل کر رہی ہے مزید جان لیں گے اس اپورٹ میں ہفتوں کے دباؤ اور دو وزرہ کے استیفوں کے بعد انٹیریو کی حکومت اپنا راستہ بدل رہی ہے اور صوبے کے محفوظ گرین بیلچ کے لیے متنازل زمین کے تبادے کو تبدیل کر رہی ہے پریمیر ڈک فورڈ نے نیاکرا فالس آرنٹیریو میں ایک نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا ڈک فورڈ نے کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گرین بیلچ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں نے اس وعدے کو توڑا اور اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے گرین بیلچ کو کھولنا ایک غلطی تھی ایک ایسا عمل قائم کرنا ایک غلطی تھی جو بہت تیزی سے آگے بڑھا اس عمل نے کچھ لوگوں کے لیے دوسروں پر فائدہ اٹھانے کی بہت زیادہ گنجائش چھوڑ دی اس کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے مقاصد پر سوال اٹھائے آپ کا اعتماد واپس لینے کے لیے ایک قدم کے طور پر میں ان تبدیلیوں کو تبدیل کروں گا جو ہم نے کی ہیں اور مستقبل میں گرین بیلچ میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا ڈک فورڈ نے کہا کہ یہ فیصلہ ان کی کاؤکس اور کابینہ کے ساتھ دو دن کی ملاقاتوں کے بعد آیا جہاں وزران نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی نشستوں کے حلقوں سے کیا سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آنٹیریو کے لوگ جان لیں کہ میں سن رہا ہوں ڈک فورڈ نے کہا کہ صوبے کا ارادہ آنٹیریو کے ہاؤسنگ بہران کے پیش نظر گھروں کی تعمیر کرنا ہے اور کہا کہ حکومت ان علاقوں میں تعمیر جاری رکھے گی جو ترقی کے لیے کھلے ہیں ہم ٹرانزٹ پر مابنی کمیونٹیز پر توجہ مرکوز کرنے جا رہے ہیں ہم ایسے موڈیولر گھروں پر توجہ مرکوز کرنے جا رہے ہیں جو اسٹرارٹر ہومز ہوں گے جو سستے اور قابل حصول ہوں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اہداف کو حاصل کریں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹوڑو نے اس سوال کو مسترد کر دیا کہ آیا ان کی حکومت کینیڈا اور بھارت دونوں ممالک کے دمیان ویزا خدمات کو روکنے کے ہندوستان کے اقدام سے مطابقت رکھتی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹوڑو نے اس سوال کو مسترد کر دیا کہ آیا ان کی حکومت کینیڈا اور بھارت دونوں ممالک کے دمیان ویزا خدمات کو روکنے کے ہندوستان کے اقدام سے مطابقت رکھتی ہے کینیڈا میں انڈیا کے ویزا پروسیسنگ سینٹر نے جمعیرات کو خدمات موطل کر دی دونوں ممالک کے درمیان گہرے ہونے والے تنازے کا ایک حصہ جو پیر کو شروع ہوا جب ٹروڈو نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی حکومت کینیڈا کے ایک سکھ رانما کے قتل میں ملابس ہو ہردیب سنگھ نیجر جو بھارت کو برسوں سے مطلوب تھا 18 جون کو سرے بی سی میں ایک سکھ مندر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا نیو یورک میں خطاب کرتے ہوئے ٹوڈو نے ویزا پروسیسنگ کے بارے میں سوالات کو نظر انداز کیا اور ہندوستانی حکومت سے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ دہر آیا ہندوستان میں کینیڈا کے ہائی کمیشن نے ایک میڈیا بیان میں کہا ہے کہ کچھ سفارتکاروں کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دھمکیاں ملنے کی وجہ سے وہ ہندوستان میں اپنے مقامات پر اپنے عملے کی موجودگی کو عارضی طور پر ایڈجسٹ کر رہا ہے کینیڈین ہائی کمیشن نے تریٹ الارٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سیکیورٹی کی صورتحال پر گروبل افیرز کینیڈا نظر رکھے ہوئے ہیں انتہا پسند ہندووں نے کینیڈین سفارتکاروں کو سوشل میڈیا پر سنگی نتائج کی دھمکیاں دی ہیں ہندوستان کے بیورو آف ایمیگریشن کے مطابق دوہزار اکیس میں اسی ہزار کینیڈین سیاہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا جس سے وہ چوتھا سب سے بڑا گروپ بن گیا کینیڈا ہندوستانیوں بالخصوص طلبہ کے لیے ایک پرکشش مقام ہے دوہزار بائیس میں تقریباً تین لاکھ ہندوستانی کینیڈا میں عالی تعلیم حاصل کر رہے تھے برطانیہ میں روس کے لیے جاسوسی کے الزام میں پانچ افراد پر فرد جرم آئیت کی جائے گی ملزمان آئندہ منگل کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں برطانیہ میں روس کے لیے جاسوسی کے الزام میں پانچ افراد پر فرد جرم آئیت کی جائے گی ملزمان آئندہ بنگل کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں گے برطانوی میڈیا نے بتایا کہ ملزمان پر الزام ہے کہ وہ روسی سیکیورٹی سرویسز کے لیے ایک آپریشنل جاسوسی سیل میں کام کرتے تھے برطانوی میڈیا کے مطابق پانچ بلغاریائی شہریوں آرلن روسیب، بیزیر، دزا بومو، کیریان ایواناو، ایوان اسٹویانو اور وانیا گیبروہ پر اگست دوہزار بیس سے پروری دوہزار تیس کے دمیان معلومات اکھٹی کرنے کی سازش کا الزام ہے یہ الزامات میٹرو پولیٹن پولیس کی تحقیقات کے بعد سامنے آئے ہیں برطانوی میڈیا نے بتایا کہ ملزمان پر الزام ہے کہ وہ روسی سیکیورٹی سرویسز کے لیے ایک آپریشنل جاسوسی سیل میں کام کرتے تھے برطانوی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ ملزمان پر برطانیہ اور یورپ میں سرگرم کاروائیوں میں کام کرنے روسی ریاست کے لیے معلومات جمع کرنے اور منتقل کرنے کا الزام ہے برطانوی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ پینتالیس سالہ مسٹر روسیف پر الزام ہے کہ وہ برطانیہ سے آپریشنل چلاتے تھے یہ لوگوں سے رابطے کی طور پر کام کرتے تھے جنہیں انٹالیجنس معلومات حاصل تھیں قطر نے رمہ ہفتے امریکہ اور ایران کے ساتھ الہیدہ الہیدہ ملاقاتیں کر کے ایران کے نیوکلئر پروگرام سے مطالق باتچیت کی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں قطر نے رمہ ہفتے امریکہ اور ایران کے ساتھ الہیدہ الہیدہ ملاقاتیں کر کے ایران کے نیوکلئر پروگرام سے مطالق باتچیت کی میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ ملاقاتیں پیر اور منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسم نے اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ایران اور امریکہ کے دمیان قیدیوں کی تبادلے کی ڈیل میں سالسی کے بعد قطر دونوں ملکوں میں تہران کے نیوکلئر پروگرام سے مطالق باتچیت کا محول تیار کرنا چاہتا ہے مرشی کے وسطہ سے تعلق رکھنے والے ایک سفارتکار نے کہا کہ رمہ ہفتے مزید دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی سفارتکار کا کہنا تھا کہ یہ ملاقاتیں کسی ٹھوس مذاکرات کا محول تیار کرنے کے لیے ابتدائی باتچیت کا ذریعہ ہے انہوں نے کہا یہ باتچیت ایران اور امریکہ کے دمیان مستقبل میں ایٹمی پروگرام کے مسئلے پر ایک سمجھوتے اور بلاواستہ مذاکرات کے لیے رہ ہموار کرنے کی غرصے کی جا رہی ہیں واضح رہے کہ امریکی سیکریٹری خارجہ انٹانی بلنکن نے پیر کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب بات سب سے اہم مسئلے یعنی ایران کے نیوکلئر پروگرام کی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری ہی موثر نتائج حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم فی الوقت اس معاملے پر کام نہیں کر رہے لیکن دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس کے کیا مواقع ملتے ہیں ٹی این این ٹی وی کے نیوز پلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی